سو ہیلو بچوں ویلکم اگن تو آج ہم سکھیں گے کی ایک اور ایک سے ادھک سنکھاؤں کی سب سے بڑی و سب سے چھوٹی سنکھا اور ساتھ میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کی دیئے گئے انکوں سے سب سے چھوٹی و سب سے بڑی سنکھا کو بنانا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو اور ایک ایک کر کے ان دونوں چیزوں کو سکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہی دیکھیں گے کہ ایک اور ایک سے ادھک انکوں کی سب سے بڑی و سب سے چھوٹی سنکھا کیسے پتہ کریں تو بچوں دیکھیں یہاں پر میں نے گنتی لکھی ہوئی ہے آپ کے سکرین میں دکھائی دی رہا ہوگا یہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ نو یہ سب ہی سنکھیں ایک انکر کی سنکھیں ہیں ایک سے اور نو تک جس میں کی سب سے بڑی سنکھیں ہیں یہاں پر نو ابھی میں کیوں سب سے بڑی سنکھیں کے بارے میں ڈسکس کروں گا بتاؤں گا آپ کو تو یہاں پر ایک انکر کی سب سے بڑی سنکھیں ہے نو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نو کے بعد دس آتا ہے اور دس میں دو انکھ ہوتے ہیں اور دس کے بعد بھی سبھی جتنے بھی سنکھیں ہوتی ہیں وہ سبھی دو انکوں کی سنکھیں ہوتی ہیں اور یہ دو انکوں کی سنکھیں کہاں تک ہوتی ہیں نینیانوے تک ہوتی ہیں اور نینیانوے کے بعد تین انکھ کی سنکھیں جیسے سو ہے تو اس میں تین انکھ ہیں تو 99 کے بعد تین آنکھ کی سنکھیاں شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آنکھ کی سب سے بڑی سنکھیاں جیسے ہے یہاں پر 9 ایک آنکھ کی سب سے بڑی سنکھیاں کی سب سے بڑی سنکھیاں 9 ہے اور دو آنکھوں کی سب سے بڑی سنکھیاں 99 یہ دیکھیں دو آنکھوں کی سب سے بڑی سنکھیاں 99 کیونکہ اس کے بعد پھر تین آنکھوں کی سنکھیاں شروع ہوتی ہے تو دو انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا یہ ہے یہاں پر نینیا نوے دو انکوں کی اب آپ دیکھیں سو سے تین انکوں کے شروع ہوتی ہے تو سو کے بعد ہوتا ہے ایک سو ایک 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 سو دو ایک سو تین اور یہ سبھی تین انکوں کی سنکھیاں ہیں اور پھر جیسے دو سو دو سو کے بعد دو سو ایک دو سو دو جیسے آپ جانتے ہیں تو اس طرح سے یہ پھر نو سو ایک نو سو دو نو سو تین اب جو نو سو نینیا نوے آتا ہے اس کے بعد پھر چار انکوں کی سنکھیاں شروع ہوتی ہے تو نو سو نینیا نوے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تین انکوں کی سب سے بڑی سنکھیاں ہے کیونکہ اس کے بعد چار انکوں کی سنکھیاں شروع ہوتی ہے تو تین انکوں کی سب سے بڑی سنکھیاں جو ہیں تین انکوں کی سب سے بڑی سنکھیاں ہے نو سو نینیا نوے ہے اب آپ اس کے پیٹرن کو دیکھیں اب یہاں دیکھیں آپ ایک انکی سب سے بڑی سنکھیا نو دو انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا دو بار نو یعنی نینہ نبے تین انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا تین بار نو یعنی نو سو نینہ نبے تو اس طرح سے ہم اس سے یہ نسکس نکال سکتے ہیں کہ بانہ ہمیں پانچ انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا لکھنی ہے تو پانچ انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا ہم پانچ بار نو لکھ لیں گے تو ہمیں پانچ انکوں کی سب سے بڑی سنکھیں مل جائے گی یعنی 9900 اسی پرکار چھ انکوں کی سب سے بڑی سنکھیں چھ بار نو سات انکوں کی سب سے بڑی سنکھیں ہم سات بار نو لکھ لیں گے تو سب سے بڑی سنکھیں لکھنا بہت آسان ہے بس آپ کو صرف یہی دیوان میں رکھنا ہے کہ کتنے انکوں کی سب سے بڑی سنکھیں پوچھی گئی ہے اتنی بار نو لکھنا ہے تو میں سوچتا ہوں جیسے آپ کو بولا جائے چیار بار نو لکھنا ہے آپ کو دس انکوں کی کوئی سب سے بڑی سنکھیاں پوچھے تو آپ کو دس بار نو لکھ دینا ہے تو سب سے بڑی سنکھیاں بہت آسان ہے اب ہم سب سے چھوٹی سنکھیاں کے اوپر دیکھیں کہ سب سے چھوٹی سنکھیاں کیسے نکالتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے چھوٹی سنکھیاں میں یہاں پر ہماری ایک انکی سب سے چھوٹی سنکھیاں جہاں سے ہماری گنتی شروع ہوتی ہے وہ ہے ایک ہلانکہ اس میں بہت مذہبید ہے کئی سننے کو سب سے چھوٹی سنکھیں مانتے ہیں ایک انکہ کی کئی ایک کو مانتے ہیں لیکن جہاں تک کیونکہ ہمارے پاس وال نمبر نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہ نیچول نمبر ہے یا اس کو ہم پراکرتک سنکھیں بھی بولتے ہیں تو پراکرتک سنکھیں ایک سے شروع ہوتی ہیں یا آپ بول لیجئے گنتی والے سنکھیں انکہ سنکھیں کاؤنٹنگ نمبر تو وہ ایک سے شروع ہوتی ہیں تو ہمارا سب سے چھوٹا ایک انکہ کی سنکھیں ہم لیں گے ایک اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ تو ایک انکہ سب سے چھوٹی سنکھیں ہیں اور دو انکہوں کی سب سے چھوٹی سنکھیں کیا ہے دس کیونکہ دس کے یہیں سے دو انکہوں کی سنکھیں شروع ہو رہی ہے کیونکہ دس کے بعد گیارہ جو کی دس سے بڑا ہے پھر اس کے بعد بارہ جو کی گیارہ سے بڑا ہے سب سے چھوٹی سنکھیا دو انکوں کی ہوگی دس اب اپ یہاں ایئے یہ دیکھئے دو انکوں کی سب سے بڑے سنکھیا اور اب آپ دیکھئے تین انکوں کی اب یہاں سے تین انکوں کہاں شروع ہیں سو سے شروع ہو رہے ہیں سو کے بعد ایک سو ایک جو کی سو سے بڑا ہے تو تین آنکھوں کی یہ سب سے چھوٹی سنکھے ہوگی سو تو تین آنکھوں کی سب سے چھوٹی سنکھے یہاں پر آپ رانس پر آسکتے ہیں تین آنکھوں کی سب سے چھوٹی سنکھے ہیں سو ایسی دیکھیں آپ چار آنکھ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں چار آنکھ ایک آزار سے شروع ہو رہے ہیں کیونکہ 999 تک تو تین ہی آنکھ ہوتے ہیں لیکن ایک ہزار میں چار انکھ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی سنکھیاں آئیں گے جیسے ایک ہزار کے بعد ایک ہزار ایک ایک ہزار دو ایک ہزار تین یہ سب چار انکھ کی سنکھیاں ہوگی تو جہاں سے چار انکھ کی سنکھیاں شروع ہو رہی ہیں وہ سب سے چھوٹا چار انکھ کی سنکھیاں ہوگی یعنی ایک ہزار جو ہے چار انکھوں کی سب سے چھوٹی سنکھیاں ہوگی چار انکھوں کی سب سے چھوٹی سنکھیاں ہوگی ایک ہجار ہے اب بچوں آپ یہاں جہاں سے اس پیٹرن کو دیکھئے دو انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیں ایک اس کے پیچھے ایک شنیا یعنی دس تین انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیں دیکھیں شروع میں ایک لکھا ہے اور اس کے پیچھے دو اور شنیا آگئے تو یہ ہو گیا ہے سو تین انکوں ایسی چار انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیں ایک اور اس کے پیچھے تین شنیا یعنی ہم نے یہ دیکھا پیٹرن سے کہ سب سے چھوٹی سنکھیاں لکھنے کے لئے پہلے ہم نے ایک لکھنا ہے اور اس کے بعد جتنے ضرورت ہے اتنے شنے لگانے اب ضرورت کتنے ہیں مانا کوئی آٹھ انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیاں پوچھتا ہے آٹھ انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیاں کہ سب سے چھوٹی سنکھیاں دیکھیں سب سے چھوٹی سنکھیاں لکھنا بہت آسان ہے اب جیسے یہاں پہ آٹھ انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیاں پوچھئے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے ایک اب کیونکہ انکہ کتنے ہونے ہیں آٹھ تو اس لئے ہمیں اس کے پیچھے ساتھ اور شنے لگانے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ یہ ہوگی آٹھ انکہوں کے سب سے چھوٹی سنکھے کوئی چار انکہوں کے سب سے چھوٹی سنکھا پوچھتا ہے یا چھ انکہوں کے سب سے چھوٹی سنکھا پوچھتا ہے تو آپ پہلے ایک لکھیں گے اب کیونکہ چھ انکھ ہونے چاہے چھے انکوں کے پوچھئے تو اس کا مطلب اس میں چھے انکوں کے لئے ہمیں پانچ اور اس میں شونے لگانے پڑھیں گے تو ایک دو تین چار پانچ اور یہ ہوگی ہے آپ کا ایک لاکھ تو یہ ہوگیا ایک لاکھ ایک لاکھ جو ہے چھے انکوں کے سب سے چھوٹی سنکھے ہے تو اب آپ سمجھ یہ ہوں گے کہ سب سے بڑی سنکھے اور سب سے چھوٹی سنکھے ہم کس طرح سے لکھیں تو چلیے اب میں نے ایک یہاں پر ایک دوسرا جو ہمارا وشہ ہے آج کا جو جیسے میں سیکھنا ہے اس میں نے دیا گیا دیئے گئے انکوں سے سب سے چھوٹی سب سے بڑی سنکھے بنانا آپ کو مانا یہاں پر کوئی انکھ دے رہا ہے میں نے لے لئے پانچ سات نو چار دو یہ ایک دو تین چار پانچ انکھ دیئے ہوئے الگ الگ اب آپ سے کہا جائے کہ آپ ان انکوں کا پریوک کرتے ہوئے ان انکوں کا پریوک کرتے ہوئے پانچ انکوں کی جتنے انک ہیں سارے انکوں کا پریوک ہونا ہے اور آپ نے ان انکوں سے سب سے بڑی سنکھے بھی بنانی ہے اور سب سے چھوٹی سنکھے بھی بنانی ہے تو بہت سمپل سا رول ہے بیٹا اس کو دھیان میں رکھیے ہیں بچوں کہ اگر ہمیں سب سے بڑی سنکھے بنانی ہے دی گئے انکوں سے تو ہم سب سے بڑی سنکھے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم سب سے بڑا والا انکھ لکھیں گے تو سب سے بڑا انکھ پانچ سات نو چار اور دو میں سب سے بڑا ہے نو تو ہم نو کو سب سے پہلے لکھیں گے اس کے بعد یہ ہو گیا اب جو باقی انک بچے ہیں ان میں سب سے بڑا کون ہے سات تو نو کے بعد دکھیں گے ہم سات سات ہم نے لکھ لیا ہے اب ہمارے پاس تین انک بچیاں ہیں ان تینوں میں پانچ سب سے بڑا ہے تو ہم پہلے پانچ لکھیں گے تو پانچ بھی ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہم لکھیں گے چار کیونکہ دو اور چار میں چار بڑا ہے اور انت میں لکھیں گے ہم دو تو ستانوے ہزار پانچ سو بیالیس وہے سب سے بڑی سنکھیں ہیں جو کہ ہم نے پانچ سات نو چار اردو ان انکوں کو استعمال کر کے ان کا پریوک کر کے بنائی ہے تو ایک بہت سمپل سا نیم ہے جب ہمیں سب سے بڑی سنکھیں بنانی ہے تو ہم سب سے پہلے سب سے بڑے انک کو لکھیں گے اور اس طرح سے جو ہمیں انک دیئے گئے ہیں ان کو ہم گھٹتے ہوئے کرم میں لکھیں گے ان کو ہم گھٹتے ہوئے یعنی ہم اس کو لکھیں گے اوروہی کرم میں پہلے سب سے بڑا اور اس کے بعد چھوٹا چھوٹا اور پھر چھوٹا اور سب سے چھوٹا سب سے انت میں تو ہم جو انک دیئے ہیں ان کو اوروہی کرم میں لکھ لیں گے اگر ہمیں سب سے چھوٹی سنکھیا بنانی ہے تو اس کا جسٹ اُلٹا ہوگا سب سے چھوٹی سنکھیا تو ہمیں کرم کو اُلٹا کر لینے ہم نے اوروہی کرم میں لکھنا ہے ہم نے دے گئے انکوں کو اروحی کرم میں لکھنا ہے اروحی کرم مطلب پہلے سب سے چھوٹا اس کے بعد اس کا بڑا پھر اس سے بڑا اور سب سے بڑا سب سے لاشٹ میں اگر ہم اس کو سب سے چھوٹی سنگ کے بڑا گے تو سب سے چھوٹے انکوں کو ہم پہلے لکھیں گے یعنی دو پہلے آئے گا یہ ہم نے لکھ لیا ہے تو اس کے بعد ان چاروں میں سے چھوٹا چار ہے پھر ہم لکھیں گے یہاں پہ پانچ پھر لکھیں گے ہم سات اور پھر لکھیں گے ہم نو یہ دیکھیں اس کا ڈیورس یہاں دو چار پانچ سات نو جب ہم اس کو الٹا لکھیں گے تو سب سے چھوٹی سنگیا ہو جائے گی تو سب سے چھوٹے سنگیا میں آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی انکھ ہمیں دیئے ہیں ان کو اروحی کرم میں لکھ لیجئے یعنی سب سے چھوٹا انکھ پہلے اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا انت میں تو یہ سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی سنگیا کو لکھنے کا طریقہ ہے لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کبھی مانا آپ کو یہ انکھ دیئے ہیں تین پانچ شنی چار نو اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان انکھوں کا پریوک کر کے سب سے بڑی سنگیا بنائیے تو آپ کو سب سے بڑی سنگیا تو آپ بہت آسانی سے بنا لیں گے پہلے آپ نو لکھیں گے پھر پانچ لکھیں گے پھر چار لکھیں گے پھر سنگیا لکھیں گے سب سے بڑی سنگیا لیکن جب آپ سے کہا جائے کہ ان انکھوں کا پریوک کرتے ہوئے سب سے چھوٹی سنگیا بنائیے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر دیئے گے انکھوں میں سنگیا سامل ہے سنگیا بھی ہے اگر دیئے گے انکھوں میں سنگیا بھی ہے تو جیسے میں نے کہا تھا سب سے چھوٹی سنگیا بناتے ہوئے آپ کو سب سے چھوٹا انکھ پہلے لکھنا ہے لیکن اگر آپ پہلے شنیا سے لکھیں گے اگر آپ پہلے شنیا لکھیں گے اس کے بعد آپ مانا تین لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے چار پھر آپ لکھیں گے پانچ پھر آپ لکھیں گے نو اب دیکھو بچوں کوئی بھی سنکیا شنیا سے ارمب نہیں ہوتی اس لئے ہم شنیا کو سب سے پہلے کبھی بھی نہیں رکھیں گے ہم پہلے شنیا کو پہلے چھوڑ دیں گے اور باقی جب ہمیں سب سے چھوٹی سنکھے بنانی ہوگی تو ابھی ہم سنیا سے ہم شروع نہیں کریں گے سنیا کو چھوڑ دیں گے باقی کے جو آنکھ دیئے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا آنکھ ہے تین تو پہلے لکھیں گے ہم تین اور دوسرے نمبر پر لکھیں گے شنیا کو یہ دیار نہ کریں کبھی بھی سنیا دیا ہے تو سب سے پہلے نہیں لکھیں گے سب سے چھوٹی سنکھے بنانے کے لئے ہم سنیا کو چھوڑ کر جو باقی بچے آنکھ ہیں ان میں سے سب سے چھوٹے انک کو پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد سنیا لکھیں گے اور پھر ہم باقی ویسی کیونکہ ہم تین لکھ چکے سنیا ہم لکھ چکے تو باقی جو تینوں انک بچے ہیں ان میں سب سے چھوٹا ہے چار اس کے بعد ہے پانچ اور اس کے بعد ہے نو تو ان سنگھاؤں کا پریغ کرتے ہوئے یعنی تین پانچ سنیا چار نو کا پریغ کرتے ہوئے یہ ہم نے سب سے چھوٹی سنگیا بنائی ہے تیسہ جار چار سو انسٹ تو آپ کو انہی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو آئی ہوپ آپ دیئے گئے انگوں سے سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی سنگیا آسانی سے بنا پائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا پائیں گے کہ ایک انگ دو انگ تین انگ چار انگوں کی سب سے چھوٹی یا سب سے بڑی سنگیا کونسی ہوتی ہے سو تھنکس ایلٹ